پتنوں کو زمانے کا امام بنا دیا تاجدار کائنات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسیرت حربیہ والے یہ کہتے ہیں سیرت حربیہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب آقا آئے ساری کائنات نور نالا نور ہو گئی ساری کائنات موتر ہو گئی کائنات مردہ تھی میرے آقا آئے تو پوری کائنات زندہ ہو گئی پوری کائنات زندہ ہو گئی ساری کائنات موتر ہو گئی ساری کائنات کھل اٹھی جو مردہ پھول تھے باغ مردہ ہو گئے تھے میرے نبی آئے ساری کائنات کھل اٹھی اور یہاں میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمائل سالت مولانا اششاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ ان کی مہکنے دل کے خنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے خنچے کھلا دیئے ہیں اور جس راہ چل دیئے ہیں کھوچے بسا دیئے ہیں آخری دو باتیں سیرتی حربیہ والے یہ کہتے ہیں جب کملی والے کی آمن ہوئی جب میرے نبی آئے ارے سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی خوشیاں منا رہی تھی سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں مشرق میں رہنے والے جانوار مغرب میں رہنے والے جانوار شمال میں رہنے والے جانوار جنوب میں رہنے والے جانوار خوشیاں منا رہے تھے دوڑ دوڑ کے ادھر ادھر جا رہے تھے سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں اپنے موں پاہل نکال کے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو کہ کملی والا آ گیا ہے میرے نبی کی آمد آمد ہے اور میرے پیرو مرشد نصیر ملل چراغ گو لڑا پیر سید نصیر الدین نصیر بولے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہ بھی سیرت حلبیہ والوں نے لکھائے کہ میرے آقا کی آمن کی رات چاند بھی زمین کے قریب آ رہا تھا ستارے بھی زمین کے قریب آ رہے تھے ارے معزز آمین ڈر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی زمین پہ آ جائے گا ستارے بھی زمین پہ آ جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی زمین پھٹ جائے گی قیامت آ جائے گی یہی سوچے تھے لو کہ غیب سے آواز آئی چاند اور ستارے زمین کے قریب اس لیے جا رہے ہیں کہ رب نے حکم فرمایا ہے زمین کے قریب چلے جاؤ چاند تو بھی زمین کے قریب چلا جاؤ ستاروں تم بھی زمین کے قریب چلے جاؤ اس لیے کہ قیامت نہیں آنے والی دنیا نہیں ختم ہونے والی ہاں پر تھوڑی دیر کے بعد پوری دنیا میں انقلاب اپا کرنے والا میرا محمد آنے والا ہے اور میرے پیرو مرس لکھتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے سرکار کیامت کی رات کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے کیوں ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں آخری بات اور میری گفتگو ختم امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے جس میں تاج دارے کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہے کہ پروردگار آلم نے مجھے بھیجا اور جب میں نے زمین پہ قتم رکھا تو ربید الجلال نے مجھے ان ان صفات سے نوازا ان میں سے ایک صفت آقا خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ صفت مجھے عطا فرمائی ہے وہ صفت یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب میری آمند ہوئی اور میرے زمین پہ قتم رکھا رب نے میری خاطر ساری زمین کو مسجد بنا دیا کیا بنا دیا سجدہ کا بنا دیا اور موضع سمین یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا چونکہ قرآن پہلے گنوا چکا ہے کہ جنابِ ابراہیم کے قدم لگے پتھر مسلح بن جائے جنابِ حاجرہ دوڑے اور صفاؤ مروہ شائر اللہ بن جائے جنابِ اسماعیل ایڈی رگڑیں مائے زمزم پاک ہو جائے اور جنابِ ایوب قدم مارے میٹھا چشمہ اُبل پڑے ملاد والے نبی تیری شان پہ قربان جائے اے ملاد والے نبی تیری ناموس پہ قربان جائے کہ جب میرا نبی آئے صرف سرزمین مکہ نہیں بلکہ رب یار کی خاطر ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دے اور آج میں اور آپ مل کر تاجدارِ کائنات احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منا رہے ہیں اس پیارِ آقا کا ملاد منا رہے ہیں کہ جب آمنہ کی گود میں میرے نبی تشریف فرما ہوئے جو بھی میرے آقا کے وددہا کے مکھڑے کو دیکھتا یا جو بھی خاتون حاشمی یا قریشی خاندان سے میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی وہ جنابِ آمنہ کو کہتی کہ اے آمنہ اتنے پیارے چہرے والا بیٹا جو رب نے تجھے عطا فرمایا ہے اس چہرے والا نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا اور اس لئے تاجدارِ گولڑا بولے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علی آپ کہتے ہیں مکھ جند بدر شاہ سبحان اللہ کہہ دیں اونچا کہہ دیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا برنہ ویسے آج کل بڑی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ سبحان اللہ اونچی کہیں نیچی کہیں ہاتھ اونچے کریں ہاتھ نیچے کریں یہ بڑا رواج ہو گیا ہے اس لئے خود ہی سبحان اللہ کہہ دیا کریں مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمکے لات نورانیے اور کالی زلفتے اکھر مستانیے مخمور یقین مدبریاں اور اس صورتنوں میں جانا کھاؤ جانا کھاؤ کہ جانے جہاں نہ کھاؤ اور سچ آکھاں تیرا پردی میں شانا کھاؤ جس شان تو شانا سب بڑیاں اور سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا اندرہ کھاؤ 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 موزو زمین میرے بیان ختم یہ راشد بھائی نے یہ کہا ہے حکم فرمایا ہے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں یہ منقبت ہے اور سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں پیرو مرشد نصیر ملت چراغ گولڑا پیرو سید نصیر الدین نصیر نے جو لکھا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں پڑھا ہوں در پہ تیرے میسے لے کاہ یا زہرہ کہا کا مطلب ہے کخ کی طرح پڑھا ہوں در پہ تیرے میسے لے کا ہیا زہرہ ملے فقیر کو خیر آتے جا یا زہرہ اور ہے مرتضی تیرے شہرہ تیرے شہرہ اوہ جو شرف ہی زو جایا زہرہ اور آخری شہر اگر ملے اجازت مجھے شریعت سے تو تیرے تو تیرے در ہو میری سجدہ گا یا زہرہ یا زہرہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزل فرمائے اور اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی راشد بھائی کو آپ کی ساری انتظامیاں کو آپ کے امام صاحب کو اور آپ جنے بھی دوست تشریف فرما ہوئے ہو آپ سب کو کروٹ کروٹ جزائے خیر عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا